اسلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ نہیں جانتے کہ جی میل کا اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا یہاں میں آپ کو جی میل کا اکاؤنٹ بنانا سکھوں گا سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اگر آپ اپنا جی میل کا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اسی جی میل اکاؤنٹ کی ذریعہ آپ پلی سٹو چلا سکتے ہو گوگل چلا سکتے ہو اپنا یوٹیوب چینل بنا سکتے ہو یا پھر فیس بیو اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہو جو چاہے چلا سکتے ہو دیکھ سکتے ہو اور ڈانلوڈ کر سکتے ہو مطلب یہ سب کچھ ایک جی میل اکاؤنٹ کی ذریعہ ہی چلتا ہے اگر آپ نہیں جانتے کہ جی میل کا اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے تو جی میل اکاؤنٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل سے اس جی میل کی اپلیکیشن کے اوپر ٹیپ کرنا ہے اس کے بعد اوپر رائے سیٹ کورنر میں اس لوگو پر ٹیپ کر دینا ہے اور اب یہاں پر آپ کو ایک آپشن دیکھے گی ایڈ این ادھر اکاؤنٹ کی تو بس اس پر آپ نے ٹیپ کر دینا ہے پھر آپ کو کچھ اس طرح کا انٹریفیس دیکھنے کو ملے گا سیٹ اپ ای میل کا تو یہاں سے آپ نے گوگل کو سلٹ کر لینا ہے اس کے بعد اگر آپ نے اپنے موبائل کو سیکیورٹی پاسور لگایا ہوگا تو اپنا پاسور یہاں سے ویریفی کر دینا ہے میں فنگر پرینٹ سے ویریفی کر لیتا ہوں تو اس کے بعد کچھ اس طرح کا انٹریفیس آپ کو دیکھ جائے گا اور یہ جو لکھ ہے نا کریٹ اکاؤنٹ تو جی ای میل کا نیا اکاؤنٹ بنانے کے لیے اس پر آپ نے ٹیپ کر دینا ہے اوکے اور اب یہ جو لکھ ہے فارو می پرسنل یوز اب اس پر آپ نے ٹیپ کر دینا ہے اس کے بعد آپ جس نام سے اپنا جی میل کا اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں اوپر والے خانے میں اپنا وہ نام لکھ دینا ہے اور نیچے والے خانے میں اگر آپ کا کوئی دوسرا نام ہے تو لکھ سکتے ہیں ببقی یہ اوپشنل ہے اگر لکھنا چاہئے ہیں تو لکھ سکتے ہیں ورنہ اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں تو میں یہاں پر اپنا نام لکھ دیتا ہوں ارسلان اور نیچے والے باکس کو میں خالی شوڑ رہا ہوں یہاں پر میں کچھ بھی نہیں لکھ رہا تو ہم یہاں سے نیکس کر دیتے ہیں آپ دینا چاہئے تو دوسرا نام دے سکتے ہیں اگر نہیں دینا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا ٹھیک ہے تو اب basic information میں آپ نے اپنی date of birth اور gender بتا دینا ہے کہ آپ male ہیں یا female اگر آپ کو date of birth یاد نہیں ہے تو کوئی بھی فرضی date of birth دے سکتے ہیں تو میں یہاں پر کوئی بھی فرضی date of birth دے رہا ہوں اور اس کے بعد gender پر type کر کے یہاں سے اپنا gender start کر لیجئے میں male ہوں تو میں یہاں سے male کو start کر رہا ہوں اور اس کے بعد نیچے آپ کو next کی option ملے گی تو یہاں سے آپ نے next کر دینا ہے تو اب یہاں پر آپ نے اپنی gmail id کا username بنا لینا ہے مطلب جس نام سے آپ اپنی gmail id بنانا چاہتے ہیں وہ نام یہاں پر لکھ دینا ہے جیسے میں اپنے نام سے gmail id بنانا چاہتا ہوں اور میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اس کے آگے کوئی بھی numbers type کر دیتا ہوں اسی طرح آپ نے بھی اپنا نام لکھ کر ساتھ کوئی number لگا دینا ہے تو اب ہم یہاں سے کرتے ہیں next تو دوستو آپ دے سکتے ہیں میں نے جیسے ہی next کیا لیکن یہ next نہیں ہوا اور یہ error show کر رہا ہے اگر آپ کے سامنے بھی اس طرح کا error show کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نام سے پہلے gmail id بن چکی ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ جو number لکھ ہوئے نا سامنے یہ numbers آپ نے change کر کے کوئی اور numbers لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ next ہو جائے گا تو اب ہم کرتے ہیں next تو اب یہاں پر آپ نے اپنا ایک strong سا password بنا لینا ہے اور جو password آپ یہاں پر لکھیں گے وہ آپ نے کہیں نہ کہیں note کر لینا ہے تاکہ آپ کو یہ password بھول نہ جائے تو password لکھنے کے بعد اب آپ نے next کر دینا ہے اور اب یہاں سے آپ نے نیچے کی طرح scroll کرنا ہے اور yes i am in کر دینا ہے تو اب ہماری gmail id بن چکی ہے اب آپ نے یہاں سے next کر دینا ہے اور اب پھر سے آپ نے ایک دفعہ نیچے کی طرح scroll کرنا ہے اور یہاں سے agree کر دینا ہے بس کام ختم تو gmail id بننے کا صرف اتنا سا کام تھا اب ہماری gmail id بن چکی ہے اب اگر آپ اپنی اس gmail id کو دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر login کرنا چاہتے ہیں تو اوپر logo پر click کریں اور یہ رہی ہماری وہ gmail id جو ہم نے ابھی بنائی ہے اگر ہم اس کے اوپر tap کرتے ہیں تو ہماری gmail id login ہو جائے گی اب آپ اپنی اس gmail id کو کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں مطلب play store میں, google میں یا پھر کہیں بھی تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like ضرور کرنا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ